آج ہم وزٹ کر رہے ہیں سندھا نرسری یہ ہے گریٹر نویڈا ویسٹ میں لوکیٹڈ اور اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز بنے ہوئے تھے کہا گیا تھا سب سے بڑی نرسری ہے یہ اور سب سے زیادہ چیپیس نرسری ہے ہول سیل پرائیسز کے یہاں پہ سب کچھ پلانٹس ملتے ہیں تو وہی ہم آج یہاں پہ دیکھنے آئے ہم نے وزٹ کیا پورا ہم نے چیک کیا یہاں پہ کی سچ مچ ایسا ہے یا یہ صرف ایک ویڈیو بنایا گیا تھا تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں so this is swati from nature treasure چلیے آج سندھا نرسری کا ریویو کرتے ہیں آج کے بعد میں ہم جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی نرسری وزٹ کی سریز اور یہاں پہ ہم آپ کو different different نرسری وزٹ کر کے ان کی سچائی بتائیں گے ان کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے اور وہ paid نہیں ہوگا ہم کسی بھی نرسری سے کچھ بھی پیسے یا promotion نہیں لے رہے ہیں ہم آپ کو بالکل سچائی بتانے والے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے میں آپ کو یوں ہی سچائی دکھاتی رہوں گی اور چلیے آج ریویو شروع کرتے ہیں سندھا نرسری کا ہم یہاں پر پہنچے تو نرسری سچموچ اچھی تھی کافی بڑی نرسری تھی جا کر ہم نے فروٹنگ پلانٹس کے بارے میں پتا کیا سب سے پہلے ہم نے پوچھا کی آپ کے پاس فروٹ کے کتنے ٹریز ہیں تو ہم نے جب پتا کیا ویرائیٹی کا بہت زیادہ ان کو انتاظہ نہیں تھا کہ ہم روت کا ہم نے پتا کیا تھا کہ کون کون سے ہیں بہت زیادہ فروٹ کے ٹریز بھی نہیں تھے پھر بھی جو بیسک رہتے ہیں ہر نرسری میں وہ یہاں بھی تھے جیسے آم ہے آپ کا چیکو ہے یہاں پہ نیمبو تھا امرود تھا تو یہاں پہ فروٹ کے ٹریز تھے لیچی کا بھی تھا لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ویرائیٹی ہے اگر آپ کہو تو وہ نہیں تھا بیر کا بھی تھا جو میں ایک لے کر بھی آئی تو یہ چار پچ فروٹ کے یہاں پہ اچھے سے ٹریز تھے مجھے یہاں پہ کینو یا اورنج کا نہیں ملا تو وہ نہیں تھا باقی ٹریز یہاں پہ آویلیبل تھے گلداؤدی کی ویرائیٹی یہاں پہ کافی زیادہ تھی گلداؤدی جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز کی اور بہت ساری ویرائیٹی تھی یہ اتنی ویرائیٹی میں نے اور کہیں نہیں دیکھی تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی حالانکہ پرائیسز تھوڑے ہائر سائٹ تھے ان کے صرف پوٹ میں ملتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ گلداؤدی کے وہ اس میں نہیں دیتے ہیں دہلی میں نہیں ملتے ہیں اس لیے شاید یہ جو ہے پرائیسز تھوڑے ہائر سائٹ پہ تھے میں سکسٹی روپیز کا اور ایٹی روپیز کے بھی گلداؤدی کے پلانٹس پہلے لے کر آئی ہوں لیکن یہاں پر مجھے ہنڈرڈ روپیز سے نیچے گلداؤدی نہیں ملا ہنڈرڈ کا اور ہنڈرڈ فیفٹی کا گلداؤدی تھا پر ہاں کیونکہ ڈیفرنٹ کالرز تھے تو پھر یہاں سے بھی میں نے کچھ گلداؤدی کے پلانٹس بائی کیے تھے اب جہاں جاتے ہم لوگ گلداؤدی کے پلانٹس بائی کر لیتے ہیں یا بہت سارے پلانٹس ہم لے کر آئی آتے ہیں بکرس بینگ اپلانٹ لور اور آپ کو جہاں پلانٹس دکھتے ہیں آپ وہاں سے پلانٹس لے آتے ہو تو آلٹی میٹلی میں یہاں سے بھی آلموسٹ فیفٹین ٹوونٹی پلانٹس لے آئی تھی تو یہاں سے بھی میں نے امرود لیا اور ایک بیر کا پلانٹ لیا اس میں فروٹنگ میں سے تو وہ اچھے تھے پلانٹس کافی ہیں ان کے پاس میں یہاں پہ ویرائیٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے ویرائیٹی کم ہے لیکن ہاں پلانٹس جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کافی اماؤنٹ میں ہے اگر آپ ہول سیل میں لینا چاہوگے تو میبھی آپ کو پانچ دس روپے کا جو ہے فرق نظر آ جائے پر ہاں کیونکہ ہم جیسے سنگل سنگل بائی کرنے والے ہیں جن کے ٹیرس گارڈن کے لیے جن کو چاہیے ہوتا ہے کہ دو امرود کے لیے دو چیکو لے لیے اس طرح ہے کہ جو بائرز ہیں پرہبس ان کے لیے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے جس پرائس میں یہاں ملتا ہے اسی پرائس میں آپ کو دوسری نرسری پہ بھی یہ پلانٹس دیکھنے کو مل جائیں گے تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پرائس کا بہت ہیوز ڈیفرنس ہے لیکن ہاں فرق تھا وہ تھا کہ ان کے پاس قوانٹیٹی کافی تھی اور ویرائیٹی اوکی تھی تو یہاں سے فروٹنگ پلانٹس دیکھنے کے بعد میں ہم آگے بڑھے اور وہاں پہ ہم نے دیکھی بہت ساری اور بھی ڈیفرنٹ جو ہے ویرائیٹیز تھی ان کے پاس میں جیڈ جو ہے وہ کافی اچھے تھے لیکن وہی ہے کہ جیڈ کا کافی بڑا بڑا سائز تھا بہت سارے الو ویراز آپ کو مل جا رہے تھے الو ویراز جو تھے وہ سستے تھے جیڈ جو ہے وہ کیونکہ سائز ان کا اتنا بڑا تھا بہت سائے بنانے کے لئے پرفیکٹ تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنے ویڈیو میں دکھایا ہے کہ آپ اس کو ہینگنگ بنا سکتے ہیں اس کے لئے بھی کافی پرفیکٹ تھے کافی اچھا کالیکشن تھا ان کے پاس جیڈ کا ان فاکٹ سارے ہی بہن سائے کا ان کے پاس میں کالیکشن اچھا تھا اور پھر ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو نکھائیں کہ دھیر سارے ان کے پاس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلانٹس ہمیں دکھائی دیئے یہاں پہ جو سب سے اچھی وہ تھی نا وہ فلارنگ ان کے ورائٹی تھی وہ بہت بڑیا تھی یہ کیونکہ خود بناتے ہیں ان کے جو جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ خود کے سیڈز ڈال کے اگائے ہوئے ہیں خود انہوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے پلانٹس اس لئے ان کے جو خود کے بنائے ہوئے پلانٹس ہیں اس میں ریٹ کا فرق ہے یہ سینسیویریا ان کے پاس تھا اور جو ہے اس میں پرائسز بھی ان کے سینسیویریا کے ٹھیک تھے میں لے کر آئی تھی 60 روپیز کا سینسیویریا یہاں سے اور سنیک پلانٹ کیونکہ مجھے بہت پسند ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا سنیک پلانٹ پر کیونکہ اوکسیجن کافی دیتا ہے تو گھر میں آپ کو سنیک پلانٹ بہت سارے رکھنے چاہیے تو اس لئے سنیک پلانٹ یہاں سے بھی بائی کیا ڈیر سارے سنیک پلانٹس اس ٹائم پر میرے پاس میں ہو گئے ہیں یہاں یہاں مجھے سنیک پلانٹ کی بہت زیادہ ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملی تھی کیونکہ جو بلاک گولد ہمارے جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے یہاں پہ لیف نہیں ملا ان کے پاس یہاں پہ سنیک پلانٹ تھا تو اس میں سے ہی میں نے دو تین بائی کیا تھے اور ان کے پاس ہاں ڈیفرنٹ ویڈیو تھی وہ تھی ایلو ویڈیو کی ایلو ویڈیو کی ان کے پاس میں ایک سکیلنٹ ٹائپ ویڈیو تھی وہ بہت بڑیا تھی اب یہاں پہ ہم نے دوبارہ آگے دیکھنا سٹارٹ کیا آپ کو یہاں پہ پلانٹ ڈھوننے پڑیں گے یا تو آپ انہیں نام بتائیے کہ آپ کو یہ والا پلانٹ چاہیے نہیں تو آپ کو پلانٹ جو ہے نا وہ خود ہی سرچ کرنے پڑیں گے اب یہاں پہ دیکھیں سکیلنٹ کی ویڈیو بہت اچھی تھی بہت زیادہ ویڈیو تھی سکیلنٹ بہت سارے تھے بڑیا مزہ آیا دیکھ کر لیکن ریٹس اگر بات کریں تو ریٹس ہائے ہی تھے لو ریٹس نہیں تھے جیسے میں لاسٹ تیئر جب ہم نے اس وے گئی تھی فلاور شو میں گئی تھی وہاں پہ میں 40 روپیز 50 روپیز کے بہت سارے سکیلنٹ لے کر آئی تھی لیکن یہاں پر جو ہے نا وہی پرائس آپ کا پرائس جو ہے وہ ہائر سائیڈ ہی تھا آپ کے پرائسز یہاں پہ کم نہیں تھے تو یہاں پہ بہت سارے سکیلنٹ دیکھنے کو ملے کچھ تو ایسے تھے جو میں نے پہلی بار دیکھے تھے تو بہت اچھے سکیلنٹ لگے مجھے یہاں پہ اگر آوگے وزٹ کروگے تو آپ اس سیکشن کو دیکھنا مت پھولنا بہت ہی کیوٹ چھوٹے چھوٹے پوٹس میں یہ لگے ہیں بہت سندر لگتے ہیں دیکھنے میں اور اچھے لگے یہاں کے سکیلنٹ مجھے تو وہ میں لائی بھی بہت سارے دھیر سارے سکیلنٹ میں نے یہاں سے بائی کیے پر کیونکہ وہ جو ہے ڈیفرنٹ تھے ڈیفرنٹ والے ہی میں لے کر آئی ہوں یہ جو نورمل ہر جگہ ملتے ہیں یہ ایسے ہی تھے وہ سیم ریٹ میں تھے اور کافی سارے تھے اب یہ سپائیڈر مجھے جو ہے پلانٹ یہ بہت پسند آیا تھا اس کی لیوز اتنی سندر تھی اتنی پیارے تھے یہ پلانٹ کیونکہ سائز میں بہت بڑا تھا اس لیے میں اس کو نہیں لے پائی لیکن یہ مجھے بہت پسند آیا تھا یہ پلانٹ یہاں پہ دیکھو ہمیں سنیک پلانٹ کی یہ ایک اور ورائیٹی دیکھنے کو ملی تھی یہ بہت سندر لگ رہا تھا اور ایسے ہی اگر آپ دیکھو یہاں پہ اور بھی دھیر سارے پلانٹ تھے سکیولینٹ کے جو ہے ان کے پاس سچ مچ کافی اچھی کالیکشن ہے تو آپ یہاں پہ جب بھی آئیں گے تو اس سیکشن کو دیکھ کے آپ کو بہت مزا آنے والا ہے ایک یہ ہے جو پلانٹ بہت ہی سندر ہے اس کو دیکھ کے آپ کو بھی بہت مزا آنے والا ہے یہ منی پلانٹ ہے اور ایک جو ہے منی پلانٹ کی ہی دوسری ورائیٹی ہے اسے اوکسی گورڈن کہتے ہیں اوکسی گورڈن میں کیا ہوتا ہے یہ اوپر کے جو پتے ہیں وہ گولڈن گولڈن کلر کے پتے آتے ہیں اوکسی گورڈن بہت ہی پیارا سا پلانٹ ہے میں بھی لے کر آئی ہوں اس کو بہت ہی سندر سا پلانٹ لگتا ہے اور یہاں پہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کو پلانٹ دیکھنے کو ملیں گے منی پلانٹ کا سائز آپ کو بہت بڑا ملے گا اوکسی گورڈن کا بھی سائز جو ہے وہ بہت ہی بڑا تھا اور پتوں کا سائز اگر آپ دیکھو گے تو اچھا خازہ بڑا اس میں تھا تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اس کو دیکھ کے بھی اس کو دوسری میں رکھ سکتے ہیں لیکن دھوم میں نہیں رکھ سکتے ہیں دھوم میں رگنے سے کیا ہوگا تھوم میں رکھ سکتے ہیں یہ سارا ڈیڑھ سو.. مانو چاہے کہ یا ڈائی� سو.. یہ ڈائی ڈائی سو.. دائی每 turnover رڈ acknowled یہ سارا دیڑھ سو.. یہ سارا ڈیڑھ سو.. یہ دائیسو ہے وہ دائیسو ہے وہ دائیسو ہے ایک سو بیس کا ہو جائے گا یہ یہاں سے یہ ایک فیٹ موشٹک دائیسو کا یہ دو فیٹ موشٹک ہے یہ دائیسو کا یہ سارا دائیسو والا ہے